محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی مقرم شفی المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہی پیارا فرمان علی شان ہے میرے آقا نے فرمایا شبان سے شبان تک مرنے والوں کی عجل لکھی جاتی ہے تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میری عجل لکھی جائے تو میں روزے دار ہوں اور قرآن کریم فشان حبیب کی ایک آیت مبارکہ کے حلاسے کے زمن میں اللہ کریم جل لہ شانہو اس رات یعنی پندرہ شبان المعظم کی رات روزی و رزق کا پروگرم حضرت میکائی اللہ صلی اللہ وسلم کے ثبوت فرما دیتا ہے اور عمال اور افعال کا پروگرم آسمان اول کے فرشتے حضرت اسمائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے کر دی جاتا ہے مسائب و علام کا پروگرم حضرت اسرائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگرد کر دیا جاتا ہے یہ روح البیان میں لکھا ہے تو پیارے دوستو آپ اپنے دوست حباب رشتے داروں کے ساتھ جو بھی آپ کے دوست ہیں حباب ہیں ان سے جا کے ملئے ان سے معافی مانگئے یہ رات معاف کرنے والی رات ہے یہ رات ازادی والی رات ہے مغفرت والی رات ہے یہ رات اللہ کے حضور خوب رو رو کر دعائیں کریں اور پندلہ شبان المعظم کی جو رات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ استقفار کریں تلاوت قرآن کریم کریں حضور نبی علیہ السلام پر درود پاک پریں نفل پریں یہاں تک ملتا ہے کہ جو بندہ اس رات میں دو نفل پرتا ہے اللہ کریم جللہ شانو اسے ڈائی سو سال کی عبادت کا سواب دیتا ہے یہ رات مغفرت والی رات ہے آسمان اول پر اللہ تعالیٰ آکے شاد ہم آتا ہے کوئی آج میرے سے مغفرت مانگنے والا روزی مانگنے والا رزق مانگنے والا اولاد کو مانگنے والا ہے کوئی تو مانگو مانگو حضرت پشڑی راتی رحمت رب دی کرے بلانتا واضا ہے کوئی بکشش منگن والا کھلائے دروازہ آج اب اپنے رب کے حضور مانگو رو رو کے دعائے کرو